دوستو ممبئی سے 165 کلومیٹر دور مرڈ شہر میں موجود مرڈ جنجیرہ قلعہ بھارت کی ایتیاسک سینی انجنرنگ کا ایک انوٹھا نمونہ ہے یہ انڈاکار ابھید قلعہ چاروں طرف سے جلد سے گھرا ہوا ہے یہ قلعہ بھارت کے ان چنندہ قلعوں میں سے ایک ہے جسے ایتیاس میں کوئی بھی شاسک نہیں جیت سکا تو ہیلو اینڈ نمسکار دوستو آپ ہسٹوریکل راج یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے چلیے پھر آج کے اس حیران کردینے والے قلعے کے بارے میں جانتے ہیں دوستو شترپتی شیواجی مہاراج نے بھی اس قلعے کو جیتنے کی کوسیز کی تھی لیکن وہ بھی اسے جیتنے میں احسفل رہے ان کے بعد شترپتی سمباجی مہاراج نے بھی اس قلعے پر آکرمند کیا لیکن وہ بھی اسے جیتنے میں ناکام رہے حالانکہ چترپتی سمباجی مہاراج اس قلعے تک راستہ بنانے میں کامیاب رہے چترپتی سمباجی مہاراج نے اس احسفل سے دکھنے والے کام کو کیسے سمباج کیا اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ اس قلعے کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے جنجیرہ شبد عربی کے جنجیرہ شبد کا ایک برشت روپ ہے اس قلعے کو بارہ سو کینت میں ایک کولی راجہ نے سمندری لوٹیروں سے سامنا کرنے کے لیے عرب ساغر میں بنوائے تھا اس قلعے میں ایک ایسا کوہ بھی ہے جو سمندر کے بیچ میں موجود ہونے کے باوجود یہاں پر رہنے والے لوگوں کو میٹھا پانی دیتا ہے آپ اس قلعے تک مرود گاؤں سے ہوتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں اس قلعے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے پانی سے گرا ہوا ہے اس لیے اسے آئیلنڈ فورٹ بھی کہا جاتا ہے مہاراست کے علیباق سے پچپن کلومیٹر دور موجود اس شکتی شالی تٹھ یہ قلعے جیسا قلعہ پورے بھارت میں دوسری جگہ کوئی نہیں ہے عرب ساغر میں موجود ایک وشال چٹان پر بنا یہ قلعہ اتحاس میں سمیں کی مارکو جھیلتے ہوئے کئی شکتی شالی حملوں کو وفل کر چکا ہے مہاراست کے کونکن تٹھ پر موجود یہ قلعہ اتحاس میں جنجیرہ راجی کی راجدانی ہوا کرتا تھا پہلے اس پورے چتر کو جنجیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اب صرف اس قلعے کو جنجیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ قلعہ ستروی شدابتی کے اتراد میں ممبئی کے اتحاس میں مہتپونڈ گھومی کا نبانے والے افریقی سیدھوں کا ایک مہتپونڈ گڑ تھا سدھی بہتری ناویک اور ویپاری ہوا کرتے تھے وہ جب بھارت آئے تو انہوں نے اس قلعے کو اپنا ٹھیکانہ بنایا اور ایک بار یہاں پر بسنے کے بعد وہ یہی کے ہو کر رہ گئے اس کے بعد بھوشے میں یہ قلعہ ان کی طاقت اور سمردی کا پرتیق بن گیا اس قلعے کا اپنے آپ میں ایک لمبا اتحاس راہ ہے اس قلعے کو کہی بار بھارت پر راج کرنے والے کہی شاسکوندارہ جیتنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ سبھی احسفل رہے بریٹیس پرتگالی چھترپتی شیوازی مہاراج اور ویر سمبہ جی راجہ نے بھی اس قلعے پر کہی آکرمنٹ کیے لیکن وہ سبھی اسے جیتنے میں احسفل رہے اس قلعے کے مکھے دوار پر کی گئی نکاسی میں چھ آتیوں کو درسایا گیا ہے جو سبھی ایک بھاگ دوارہ گھرے ہوئے ہیں قلعے کے مکھے دوار کی یہ نکاسی سدھیوں کی بہدوری کو درساتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سمیں ایسا بھی تھا جب اس قلعے میں پانچ سو توفیں تھی جو اس قلعے کی مجبوطی سے رقصہ کرتی تھی بات اگر آج کی کرے تو آج اس قلعے میں مہت چنیندہ توفیں ہی بچی ہے لیکن یہ چنیندہ توپیں بھی اپنے اتیاز کو کہنے میں پوری طرح سقسم ہے ان توپوں میں جو پرموک توپیں ہیں وہ ہیں کلال چوری لڑکسم اور بھوانی پانچ داتوں سے نیرمیت یہ توپیں سدھیوں کی منپسند ہتھیار تھی اس قلعے کو فورٹ محروب کی نام سے بھی جانا جاتا ہے بات اگر اس قلعے کی سنچنا کی گئی جائے تو اس قلعے کو خاص طور پر ایک مجبوط رقصہ پرنالی کی طرح بنائے گیا ہے ججیرہ کی یہ رقصہ پرنالی کا ہی پرتوں سے میں بھی باجت ہے اس کی پہلی رقصہ پرت ہے اس کے چاروں طرف فیلا ہوا پانی اگر کسی دشمن کو اس قلعے پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو اسے اس قلعے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ایک انت جل پریوین پرنالی کی افشکتہ ہوتی ہے جو اس سمیں بنا پانا کافی مشکل تھا لیکن اب اگر مان لے کہ دشمن کسی طرح سے اس سمسیہ کا حل بھی خوج لیتا ہے تو شطروں کے لیے افسر سے جروری تھا کہ وہ قلعے کا پرویش دوار ڈھونڈے لیکن قلعے کا پرویش دوار ڈھونڈنا آسان بات نہیں ہے یہ قلعہ کچھ اس طرح بنائے گیا ہے کہ اس کا پرویش دوار کافی نزدیک آنے کے بعد ہی دکھائی دیتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے اس قلعے کا پرویش دوار کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اب دشمن اگر اس سمسیہ سے نجات پانے کے لیے قلعے کے نزدیک آتا ہے تو قلعے کے اندر موجود توپوں سے اس پر حملہ شروع ہو جاتا تھا اس توپوں سے کسی بھی دشمن کے لیے بچ پانا ناممکن تھا اس قلعے کی باہری دیواریں گریڈ نائٹ سے بنی ہوئی ہے اس وشال قلعے کو بنانے کے لیے ایک ساتھ سیکڑوں کی سنکھیا میں مجدوروں کی عوشکتہ ہوتی تھی اس قلعے کو یہاں پر کام کرنے والے سیکڑوں مجدوروں نے اپنا دن رات ایک کر کے پورا کیا تھا یہ مجدورباد میں اس قلعے کے پاس ہی موجود تٹیے گاؤں مرود میں ہی بس گئے سدی مسلم تھے اس لیے اس قلعے میں مجددوں کے خندر دیکھے جا سکتے ہیں ساتھ اس قلعے میں یہاں کے نوازیوں کے کئی میٹھے پانی کی ٹنکیاں بھی بنا رکھی ہے جس سے بارس کا موسم آنے تک یہ لوگ بینہ قلعے کو چھوڑے یہاں پر رہ سکتے اس قلعے کا پرویشدار کچھ اس طرح کا دکھتا ہے دوستو اس قلعے کی دیواروں پر زیادہ واسط و شرپ نہیں کیا گیا ہے دکھنے میں قلعے کی دیوار اس طرح پرتیت ہوتی ہے مانو یہ کچھے مال سے بنی ہو لیکن ان دیواروں کو جان بوجھ کر ایسا بنائے گیا خاص طور پر یہ قلعہ سینے درشکون سے بنائے گیا تھا یہ قلعہ اس میں کے آرکیٹیکچر کا ایک نایاب نمونہ ہے اس قلعے کے اندر ایک شاہی محل بھی ہے شاہی محل کی اسٹرکچر ابھی بھی صحیح سلامت ہے لیکن اس کی چھت اور فرس ٹوٹ چکے ہیں اس میں محل کی دیواریں گرنائٹ سے بنی ہوئی ہے اس لئے یہ ابھی بھی مجبوطی سے خڑی ہے اس کے علاوہ اس قلعے میں کہی اور عمارتیں بھی ہیں جس سے مجدیں، رسوئی گھر، تبیلے، ویپاریوں کے گھر، بھندارن اور بھومی گت مارگ ان عمارتوں میں کہی عمارتیں آپس میں جوڑی ہوئی بھی ہیں قلعے کے کھنڈروں کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ صدیوں نے یہاں پر کبھی ایک سب یہ سماج کی استعاپنا کی ہوگی اور اس سماج کی رکسہ کے لئے بڑی بڑی دیواروں اور توپوں کا استعمال کیا ہوگا ان توپوں میں جو سب سے بڑی توپ ہے اسے کلال بنگڑی کے نام سے جانا جاتا ہے صدی اتنے کشل سینک تھے کہ اس قلعے پر سمیں سمیں پر بلٹیز پورتگالیوں اور ماراتوں نے کہی حملے کیے لیکن وہ سب ہی ایسا فل رہے ماراتوں نے اس قلعے تک پہنچنے کے لئے سمجھنے کے لئے سمجھنے میں بڑی بڑی دیواریں اور سرنگیں بھی بنائی لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ اپنے مصن میں کامیاب نہیں ہو پائے ماراتوں نے اس قلعے کو جیتنے کے لئے اس کے پاس ہی پدم درگ نام کا ایک اور چھوٹا سا قلعہ بھی بنویا لیکن پھر بھی وہ اسے جیتنے میں ایسا فل ہی رہے ستروی ستابدی کے انت میں اس قلعے کا پندرہ اتھان کیا گیا ورطمان میں اس قلعے کے اندر کا آدھکانس باگ کھنڈر ہے اس قلعے میں پرویز کے لئے دو دوار ہے مکہ دوار کچھ اس طرح دکھتا ہے اس دوار کے اوپر کہی جانور کی کھلا کرتیوں کی نکاسی کی گئی ہے یہ دوار سیدھے قلعے کے مکہ دربار ہول تک جاتا ہے کسی سمیت دربار ہول ایک تین منجلہ عمرت ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ ایک کھنڈر ہے اس میں قلعے سے بھاگنے کے لئے کام آتا تھا اب بات اگر اس قلعے کے دیکھنے یوگی اشتانوں کی کی جائے تو آپ جیسے ہی اس قلعے میں گھستے ہیں تو آپ کو بائیں اور ایک دروازہ اور دائیں اور ایک کمرہ دکھتا ہے تو اس کمرے کو پیر پنچائتن کے نام سے جانا جاتا ہے اس پنچائتن کے پاس ہی آپ کو ٹوٹی فوٹی آوستہ میں جہاچ کے تین لنگر بھی دکھ جائیں گے پیر پنچائتن سے آگے بڑھنے پر آپ کو گھوڑوں کے تبیلے بھی دکھیں گے اس کے بعد آگے آپ کو ایک محل بھی دکھتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس محل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس محل کے اتر میں ایک میٹھے پانی کی جھیل بھی ہے جھیل کے گنارے پر موجود سیڈیوں سے چڑھنے پر آپ کو ایک بالے قلعہ بھی ملے گا جسے اب جھنڈا لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے محل کی بالکنی سے دیکھنے پر آپ کو ایک عمارت بھی دکھے گی جسے صدر کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کا من اس قلعے میں گھومنے کیا ہے تو آپ اس میں صبح ساتھ سے رات نو بجے تک گھوم سکتے ہیں یہ قلعہ ممبئی سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور استطح ہے آپ یہاں پر پونے ممبئی کے راستے سے ہوتے ہوئے آلی باغ پہنچ جائے اور آلی باغ سے آگے آپ روانڈہ ہوتے ہوئے مرود تک جا سکتے ہیں مرود سے کلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناو کی مدد لینی پڑے گی تو دوستو آج کا اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی انٹرسننگ ویڈیو پانے کے لیے چینل ہسٹوریکل راج کو سبسکرائب کریں دھنیوار